اسلام علیکم آج منگل ہے ستمبر کی چودہ تاریخ پاکستان میں سوشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پلٹن کے ساتھ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں اپنے کردار کا تائیون کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا پیر کو امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ایک سماعت کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے بہت زیادہ مفادات ہیں اور ان میں کچھ ہماری مفادات سے مختلف ہیں مختلف ذرائع بلاغ میں شائع ہونے والی ریپورٹس کے مطابق انٹینی بلنکن نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ طالبان کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک وہ بیرن اقوامی برادری کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیتے پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود کسی رت عمل کا اظہار نہیں کیا ہے لیکن پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ طالبان اب ایک حقیقت ہیں اور بین الاقوامی برادری کو ان سے رابطے قائم رکھنے چاہیے دوسری جانے پاکستان کے عالی حکام یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر سے ہٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی وی ایف پی کے سربراہی میں اقوائے متحدہ کی ہیومنیٹیرین ائر سروس نے کابل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرتی ہیں جس سے فلاحی امداد اور انتہائی ضروری امدادی اشیاء کو ملک بھر میں متعدد مقامات پر مایوس افغانوں تک پہنچنے میں مدد ملی ہے نوے فیصد سے زیادہ خاندان کھانے پینے کی اشیاء کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور ملک بھر میں بڑھتے ہوئے انسانی بہران کے باعث امدادی ادارے بڑے پیمانے پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسم سرمہ کے قریب آنے سے ملک کے کچھ حصوں تک رسائی ممکن نہیں رہی اور لاکھوں افراد کے لیے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں اقوائے متعددہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی قیادت میں یو این ایچ ایس کی پروازیں انتیس اگست سے جاری ہیں جو اسلام آباد پاکستان سے افغان شہروں مزار شریف قندھار اور حیرات آتی ہیں بندر اگست کو طالبان کے قبضے کے بعد عارضی تعطل آیا اور بارہ ستمبر کو قابل سے فضائی رابطہ دوبارہ شروع ہونے پر ختم ہوا یو این ایچ اس خرق کے بلاوہ دوسری اشیاء جیسے طبی اور دیگر ہنگامی سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے ڈبلی ایچ او کی جانب سے طبی سامان لانے والی تین کارگو پروازیں مکمل ہو چکی ہیں ڈبلی ایف پی افغانستان کی کنٹری ڈائریکٹر مریم ایلن میک روٹی نے کہا کہ کابل میں پروازوں کا دوبارہ شروع ہونا ایک اہم پیش رفت ہے تہاں اہم فضائی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے امداد فراہم کرنے والوں سے تیس ملین امریکی ڈالر ترکار ہیں تاکہ ڈبلی ایف پی فوری طور پر خوراک اور ٹرانسپورٹ سپلائی کو ملک میں سردیوں کے شروع ہونے سے پہلے پہنچاتے افغانستان کے بارے میں ملنے والی ریپورٹوں سے طالبان اور وستی ایشیا کی کچھ ریاستوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتا چلتا ہے طالبان کے نائب وزیراعظم مولوی عبدالسلام ہنفی نے پیر کے روز ایک ویڈیو کانفرنس میں ترکمانستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ راشد مریدوف کے ساتھ انسانی امداد سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال کیا طالبان کے دوہا میں مقیم ایک ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ مولوی عبدالسلام ہنفی نے ترکمانستان کا شکریہ دا کیا اور راشد مریدوف کو دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ترکمانستان نے افغانستان کے لیے انسانی امداد جارے رکھنے کا بھی وعدہ کیا اسی دوران اس باکستان نے منگل کے روز تقریباً تیرہ سو ٹن امداد ریل کے ذریعے افغانستان پھیجی کھیپ میں خوراک، عدویات اور کپڑے شامل ہیں جنہیں ایک تقریب میں افغان حکام کے حوالے کیا گیا طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بن الاقبامی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود افغانوں کی بندت کریں وہ پیر کے روز یو این ایس سی آر کے سربراہ فلیپو گرانڈی سے گفتگو کر رہے تھے فلیپو گرانڈی اقوائے متحدہ کے پہلے عالی عددار ہیں جو طالبان کے افغانستان میں کنٹرول سمحلنے کے بعد کابل پہنچے ہیں کابل پہنچنے پر گرانڈی نے کہا کہ وہ انسانی ضروریات اور تین آشاریہ پانچ ملین بیکر افغان افراد کی صورتحال کا چائزہ لیں گے اسی دوران افغانستان میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان نے منگل کروز طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا امیر خان متقی نے دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے پر بات چیت کی خاص طور پر انسانی معاشی اور لوگوں کے تبادلے سمیت سہولت فراہم کرنے جیسی امور پر تبادلے خیال ہوا افغان چیمبر آف انڈریسٹری کے عدداروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے اقتدار سمحلنے کے بعد سے افغانستان اقتصادی طور پر نوے فیصد نیچے چلا گیا ہے افغان چیمبر آف انڈریسٹری کے سربراہ شیئر باس کامنزادہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگست کے وسط میں امریکی حکومت کے طرف سے افغان سینٹرل بینک کے قریباً نو اشاریہ پانچ بلین ڈالر اساس منجمیت کیے جانے کے بعد سے افغان انڈریسٹری شدید بہران کا شکار ہے انہوں نے بتایا کہ تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب مصدور ملکی سنت کی مشینری چلاتے ہیں لیکن اب فیکٹری مالکان کارکنوں کو دنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ سنتکاروں کی بینکوں میں اپنی رکوم تک رسائی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیکٹریوں کے لیے بیرونی ممالک سے خام مال خرید سکیں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صورتحار یہی رہی تو سنت اپنے ہنرمند مصدوروں سے محروم ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلے ہی ایران اور ترکی ہجرت کر رہے ہیں ایک انتظامی عددار نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے طالبان قیادت کی رکوم تک رسائی روکنے کے لیے افغان سینٹرل بینک کے نو آشاریہ پانچ بلینڈ ڈالر کے احساسے منجمد کر دیئے ہیں اور نقد رکوم کی فراہمی روک دی ہے امریکی وزیر خارجائے انٹرنی بلنکن آج منگل کروز سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے جہاں ممکنہ طور پر انہیں قانون سازوں کے جانب سے گزرشتہ ماہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انقلاب پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا ایوان کی فورن ایفیرز کمیٹی کے سامنے پیر کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پانچ گھنٹے کے سماعت کے دوران بلنکن نے بائیڈن انتظامیہ کے بیس سال بعد افغانستان سے انقلاق فیصلے کا سختی سے دفاع کیا بعض قانون سازوں کے جانب سے سخت پوچھکچ کے باوجود وہ اپنے موقف پر ثابت قدمی سے جمع رہے امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار نے کہا کہ اگر سے انقلاق کا اصل کام مکمل ہو چکا ہے تاہم باقی مندہ امریکی شہریوں اور افغان باشندوں اور اتحادی ملکوں کے شہریوں اور پارٹنرز ملکوں کے افراد کو ملک سے باہر لانے کا کام اب بھی جاری ہے حضر مخالف کے ریپبلیکن قانون ساز اور صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی کے چند ساتھی امریکی شہریوں اور ہزاروں افغان باشندوں کے انقلاق معاملے پر انتظامیہ کے اختیامات پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ صدر بائیڈن نے انقلاق اختیام کو غیر معمولی کامیابی قرار دیا ہے افغانستان کے چار روزہ دورے کے اختیام پر ریٹ ٹروز کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر پیٹر مورن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی سی آر سی کے صدر کی حصیت سے انہوں نے دنیا کے کئی جنگی علاقوں میں عذیتیں تکلیف اور مایوسی دیکھی ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں چار دھائیوں کی جنگ نے اس قوم کے لوگوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے طالبان نے ہیومن رائٹس ووچ کی اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان جنگی جرائم کے مرتقب ہوئے ہیں زبی اللہ مجاہد نے ٹوئٹ میں کہا کہ اسے اپنی معلومات کو غلط انداز میں پیش نہیں کرنا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مختلف مقامات کا چائزہ لیں اور خود حقائق کا پتہ چلائیں اس سے پہلے انسانی حقوق کے علمبردار ادارے نے پنچ شیر کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا اقوائی متحدہ کے سیکریٹ جنرل انتونیو گوترس نے پیر کروس اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ اپنی یکچیتی کا اظہار کریں اور اس ملک کے لیے اتیاد دیں جسے انسانی ہمدردی کی مدد کے سلسلے میں لاکوں ڈالر کی فوری ضرورت ہیں جنیوہ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے لوگوں کو جان بچانے کے لیے امداد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے لوگوں کو کیا دیں گے بلکہ یہ کانفرنس اس بارے میں ہے کہ افغانستان کے باشندوں کا ہم پر کتنا قرض ہے اقوائی متحدہ نے اس سال کے باقی ماندہ بہینوں کے لیے چھے سو چھے ملین ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے جسے افغانستان میں ایک کروڑ دس لاکھ لوگوں کو خوراک کی فراہمی، صحت کی دیکھ پھال اور بنیادی ضروریات پر صرف کیا جائے گا پاکستان کے چین پاکستان اقتصادی رہتاری امور کے مشہیر خالد منصور نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں مستقل امن لوٹ آتا ہے تو ان کے بقول سی پیک کے افغانستان اور سیاگ توسید دینے کے مواقع موجود ہیں خالد منصور نے یہ بات پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایسے وقت میں کہی جب پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت ملک میں خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے کے لیے کوشہ ہے جہاں چینی اور پاکستانی سرمایہ کار مختلف سنتی شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے اگرچہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ سی پیک کے منصوبے سوسروی کا شکار ہیں لیکن منصور احمد نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے ان کے بقول سی پیک کے پہلے مرحلے میں پچیس ارب ڈالر کے چینی سرمایہ کاری سے تیرہ ارب ڈالر کے بنیادی ڈھانچے اور بجلی کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی پر کام ایک سال کے اندر مکمل ہو جائے گا امریکہ کے سردر جو بائیڈن کی دعوت پر چوبیس ستمبر کو چار ملکوں امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے گروپ کوارٹ کا ایک اجلاس واشنگٹن میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں بائیڈن کی علاوہ بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے وزراء آزم شرکت کریں گے اس سے قبل مارچ میں کوارٹ گروپ کا ورچول اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں روکن ممالک نے انڈو پیسیفک خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور اثرات کے پیش نظر باہمی تعاون میں اضافے پر زور دیا تھا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹی جین ساکی نے کہا کامیہ کے جانب سے کوارڈ رہنماؤں کی بیزبانی کرنے سے انڈو پیسیفک میں اس کی سرگرمی اور اکیسویں صدی میں نئے چیلنجز کے سلسلے میں اس کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں صحت سہولت کارٹ کے ذریعے لوگوں نے بڑی تعداد میں سرکاری ہزپتالوں کے بجائے نجی ہزپتالوں میں علاج کرانا شروع کر دیا ہے پنجاب حکومت نے صوبہ بھر کے عوام کو صحت کے مفت سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ داری پنجاب ہیلتھ انیشیٹیف مینجمنٹ کمپنی کے سپورٹ کی ہے جو لوگوں کو صحت سہولت کارٹ کے جاری کرنے اندراج ہزپتالوں کا اندراج اور میار کو جانچتی ہے محکمے کے مطابق حکومت پنجاب نے صوبہ بھر کے شہریوں کو صحت سہولت کارٹ کے ذریعے علاج کی مفت سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ساٹھ ارب روپے مختص کیے ہیں جن میں سے دس ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں ترجمان کے مطابق صحت سہولت کارٹ صرف انڈور علاج معالجے میں استعمال ہو سکے گا صحت کارٹ ابتدائی طور پر صوبے کے دو ڈیویجنوں ساہیوال اور ٹیرہ خازی خان میں جاری کیے گئے ہیں محکمے صحت کے مطابق آئندہ سال مارچ تک صوبے بھر میں چار کروڑ کارٹ جاری کر دیا جائیں گے پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کروڑا وائرس سے مزید دو ہزار پانچ سو ایسی افراد متاثر ہوئے ہیں ملک میں کروڑا سے مزید اٹھتر مریض جان کی بازی ہار گئے جبکہ پانچ ہزار تین سو چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ نے کروڑا وبا کے خدشات کے پیش نظر اپنے شہریوں کو نو ممالک میں سفر سے گریس کرنے کی ہدایت کی ہے سی ڈی سی کے مطابق ان نو ممالک کو چوتھے کے ڈگری یعنی انتہائی خطرناک ملک کے درجے میں رکھا گیا ہے دوسری جانب سی ڈی سی نے آسٹریلیا رومانیا اور ایتھیوپیا کا درجہ پڑھا کر انہیں تیسرے اور برازیل کا درجہ چوتھے سے کم کر کے اسے تیسرے درجے میں رکھا ہے اسرائیل کے وزیراعظم نیفتہ علی بینٹ نے مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی سے پیر کو ملاقات کی وہ ایک عشرے سے بھی زائد میں مصر کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیراعظم ہیں صدر سی سی نے بوہر احمر کے پرفضہ مقام شرم الشیخ میں اسرائیلی راہنما کی مزبانی کی جہاں صدارتی ترجمان کے مطابق دونوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن عمل کی بحالی پر بات چیت کی مصر جو عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے کئی دہائیوں کی دشمنی کے بعد انیس سو ناسی میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا پہلا عرب ملک تھا مصر نے اس سال مئی میں اسرائیل اور غزہ کے پٹی پر اکبرانی کرنے والے گروپ ہم ماس کے درمیان گیارہ روز کے خوریز لڑائی میں جنگ بندی کروانے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا مصر تسلسل سے ہم ماس کے رانماؤں اور اس کے سیاسی حریف فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بات چیت کرتا رہا ہے ساتھی قائرہ نے اسرائیل کے ساتھ صفارتی سلامتی اور اقتصادی شعبوں میں مزید تعلقات استوار کر رکھی ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر ضرور کیجئے گا خالد حمیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ